اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم شروع کرتو اللہ کے ببرکت نام سے جو ہر چیز سے بے نیاز ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں آج جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ببرکت نام کا ہے اور آج کا وظیفہ جو ہے یہ صرف شادی کے لیے میں آپ کو بیان کروں گا جس طرح میں کہوں گا اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے اور وظیفہ کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وظیفہ کے ختم ہونے سے پہلے آپ کا رشتہ ضرور ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا یہ نام اسم آزم بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سمت تو اس کے لفظ میں نے کہا ہے کہ اللہ بہت بے نیاز ہے اور بے شک ایک واحد میرے اللہ کی ذات ہے جو ہر کسی سے بے نیاز ہے اور جو اللہ کا یہ نام پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہر پریشانی سے بے نیاز کر دیتا ہے یہ بہت آسان سا وظیفہ ہے اور ہر کوئی اس کو آسانی کے ساتھ بچی ہو چاہے بچہ ہو پڑھ سکتا ہے اور اس میں بہت زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا ہم یہ وظیفہ کر کے اللہ سے اس کی مدد مانگیں گے اپنے رشتے کے لیے اور وہی ایک ذات ہے جو ہر قانون سے بالاتر ہے اور وہ جس کو جو چاہے جب چاہے عطا کر دے ایک بزرگ گزر ہے حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں اور ان پر غلبہ رہا محبت کا جذب کا غلبہ رہا اور اسے غلبے کی وجہ سے حضرت نے نقاہ بھی نہیں فرمایا اور آپ اکثر و بیشتر رویا بھی کرتے تھے کہ میں اس اہم سنت کی ادائیگی سے نقام رہا ہوں جب بڑے ہو گئے تو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کتاب پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کتاب میں کیا پڑھا کہ میرے آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا انتقال اس دنیا میں بغیر نکاح کے ہو گیا اور وہ مسلمان مرا چاہے وہ مر تھا یا عورت تھی خواہ وہ بچہ تھا یا بچی تھی تو کیا ہوگا اللہ جللہ شانو ہو جنت میں ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے تو جب انہوں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو دل میں ان کے خیال آیا چلو یہاں پہ تو نکاح نہیں کیا لیکن جنت میں تو ہو گئی تو پتہ نہیں اب جنت میں میری بیوی کول ہوگی بڑے لوگ بڑی باتیں تو لکھا ہے کتابوں میں کہ پہلے روز رات کو ان نے دعا کی اپنے اللہ سے کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں مکان لازم ہے تو اے میرے اللہ مجھے دکھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا تو لکھا ہے کہ پہلی رات ان کی دعا شرف قبولیت نہیں ہوئی دوسری رات پھر انہوں نے دعا کی پھر قبول نہیں ہوئی جب انہوں نے تیسری رات دعا کی تو خواہ میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بسرہ میں رہتی ہوں یہ بیدار ہوئے حضرت تحجد کا وقت تھا انہوں نے تحجد کے نفل عطا کیے اور نماز فجر با جماعت پڑی اور سواری لی اور بسرہ کی طرف روانہ ہو گئے بسرہ والوں نے حضرت کا بہت اچھا استقبال کیا وہ سب ہی جانتے تھے اور انہوں نے بٹھا کر پوچھا حضرت آپ کیسے آگئے اچھانک کوئی کام تھا تو آپ حضرت نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بسرہ میں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے حضرت آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور آپ اتنے دو اس دیوانے سے ملنے آئے ہیں تو آپ نے فرمایا کیوں کیا اس کو کوئی نہیں مل سکتا تو وہ بسرے والے کہنے لگے حضرت وہ تو ایک دیوانی ہے پاگل ہے لوگ اسے پتھروں سے مارتے ہیں تو آپ نے پوچھا کیوں مارتے ہیں تو وہ لوگ کہنے لگے حضرت اگر کوئی رو رہا ہو تو وہ اسے دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیتی ہے اور اگر کوئی مسکرہ رہا ہو تو وہ اس کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے تو اسی لیے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں اور وہ اجرت پر پیسے لے کر ہماری بکریہ چراتی ہے اور آج بھی وہ ہماری بکریہ لے کر چنگل گئی ہے اور وہ اثر کے بعد آئے گی جب وہ آئے تو آپ اسے مل لیجئے گا اور وہ ایسی دیوانی لڑکی ہے اور جو اسے مزدوری دیتے ہیں بکریوں کو چرانے کے لیے جتنی ضرورت ہوں وہ رکھ لیتی ہے اور باقی سارے پیسے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی ہے وہ اثر کے بعد آئے گی تو آپ مل لیجئے گا تو آپ نے فرمایا بھائی بتاؤ اثر کس نے دیکھی ہے تم لوگ صرف یہ بتاؤ کہ وہ جنگل میں کس سائیڈ پر گئی ہے تو وہ کہن لگے حضرت جنگل بڑا خوفناک ہے حضرت نے پھر اسرار کیا تو لوگوں نے بتایا سمت بتائی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اس جنگل کی طرف چل پڑا اور جب میں جنگل کے اندر گیا تو دیکھا کہ بہت خوفناک جنگل تھا شیر بھیڑیے چیتے برمار ہے ان کی حشرات الورز کا بھی ٹھیر لگا ہوا تھا سام بچوں اور کہن لگے کہ میں بہت حیران ہوا یہ سب کچھ دیکھ کے یہ بڑی دلیر بی بی ہے جو اتنے خوفناک جنگل میں بکری نچ راتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی میں تلاش کرتے کرتے وہاں پر پہنچا تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو دو بہت حیران کر دینے والے مذر تھے پہلا کیا آئی تو میمونہ ولید بکریہ چرانے کے لیے لیکن وہ بکریہ نہیں چرارہی تھی بلکہ کیا کر رہی تھی وہ اس جنگل میں مسلح بچھا کر نوافل پڑ رہی تھی یہ بکریہ تو صرف بہانہ تھا میمونہ ولید کے لیے لوگوں سے چھپنے کیا بسرا والوں کو تو صرف یہی پتہ تھا کہ میمونہ بکریہ چرانے جنگل جاتی ہے لیکن میمونہ وہاں پہ کیا کرتی تھی وہ یادِ الٰہی کرتی تھی فرمانے لگے آپ میں بڑا حیران ہوا اور دوسری حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ میمونہ تو نوافل پڑ رہی تھی اور بکریہ کون چرا رہا تھا تو آپ نے کیا دیکھا کہ شیر بکریہ چرا رہے ہیں بکریہ چر رہی تھی اور شیر ان کے ارتکر پہرہ دے رہے تھے اور اگر کوئی بکری بھاگتی ہے گیرہ توڑ کر تو شیر اسے خاتا نہیں بلکہ واپس لیا تا اسی گھیرے میں آپ فرمانے لگے کہ میں حیران ہوا کہ یہ فطرت کس طرح بدل گئی کہ شیروں نے بکریہ کب سے چرانا شروع کر دی اور کیسے ان کی یاری ہو گئی آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران و پریشان وہاں پہ کھڑا مجھے نہیں پتا کہ کب حضرت میمونہ ولی زحمت اللہ علیہ نے نماز ختم کی اور مجھے بکار کر کہنے لگے اے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو ہمارا چندت کا تھا آپ تو یہاں پہ آگئے ہیں تو آپ فرمانے لگے میں بہت حیران ہوا اس سے پہلے میری اور میمونہ کی کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور اس کو کس طرح پتا چل گیا کہ میرا نام عبداللہ ہے تو کہنے لگے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا میمونہ اس سے پہلے تو تمہاری اور میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی تو تمہیں میرا نام کس طرح پتا تو کیا جواب دیا آپ نے فرمایا اے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں آپ کو بتایا تو اسی اللہ نے آپ کے بارے میں مجھے بھی بتا دیا تھا سبحان اللہ تو آپ فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا ممونہ یہ تو بتا کہ یہ فطرت کس طرح بدل گئی یہ شیر و بکری میں سلا کیسے ہو گئی اور شیروں نے بکریوں کب سے چڑھانا شروع کر دی تو آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ اگر سے کہنے لگی حضرت جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے سلا کی تو اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں سے سلا کر لی سبحان اللہ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ جب سے میں نے اللہ کو پایا اللہ نے مجھ پر رحمت کی کرم کی اپنا فضل کیا تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں ان سبھی واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف اللہ ہی ایک واحہ ذات ہے جس کو ہم پکاریں اور اپنی حاجتوں کے لیے اپنے اللہ کو کہیں تو یہ آج والا وزیفہ انشاءاللہ ان سبھی بہن بھائیوں بچوں کے لیے ہے جو شادی کے لیے سے بہت پریشان ہے اور خصوصاً ان کے لیے جو رشتوں کے لیے بہت سارا پیسہ اپنا برباد کر چکے ہیں میرے بھائیوں کسی کو پیسے دینے کا کوئی فائدہ نہیں یا آپ آملوں کے پاس جاتے ہیں تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا جس طرح آپ یا آپ کا کوئی عزیز عمل کر سکتا ہے وزیفہ کر سکتا ہے پیسہ لینے والا کبھی بھی آپ کے لیے کوئی بھی عمل نہیں کرے گا ہاں کچھ اللہ کے نیک بندے ضرور ہوتے ہیں جو صرف دعا کرتے ہیں بغیر پیسوں کے اور اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے تو یہ آج والا بھی وزیفہ آپ نے اسی نیت کے ساتھ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ دیکھیں گا میرا اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا اور جو بھی ہوگا جیسے بھی ہوگا میرا اللہ بہت اچھی اور بہترین جگہ پر آپ کا رشتہ ضرور کرے گا انشاءاللہ چلے چلتے ہیں اپنے آج کے وزیفے اور عمل کی طرف اس وزیفے کو آپ نے صبح اور شام دو وقت کرنا ہے کوئی بھی وزیفہ اگر آپ کرتے ہیں ایک وقت اور اگر آپ کرتے ہیں دو وقت تو اس کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اس وزیفے کو آپ نے بعدد نماز فجر اور بعدد نماز عشاء کرنا ہے ناغہ کوئی نہ ہو اور اس وزیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے صدقہ کیا ہے کہ آپ نے جو عمل کرنا ہے اس کا اور اپنی جان کا اور اپنی مال کا آپ نے صدقہ دینا ہے اور نیت کرنی ہے اے اللہ یہ اپنے اس کام کا صدقہ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں اس کے بعد آپ نے ایک صاف ستھر کمرے میں بیٹھ جانا ہے اگر الگ سے کوئی کمرہ نہ بھی ہو آپ کے گھر میں تو آپ نے درانے وزیفہ بولنا نہیں یہ عملیات ہوتے ہیں وضائف ہوتے ہیں ان میں درانے وزیفہ آپ نے بولنا نہیں اگر بولنا تو ہو سکتا ہے پھر وزیفے کا اثر نہ ہو ایک پانی کا گلاس آپ ساتھ میں رکھ لیجئے اور آپ نے خوشبو کا استعمال لازمی کرنا ہے یہ اللہ کا بہت بابرکت اور بہت طاقتور ترین نام کا عمل ہے وزیفہ ہے تو آپ اثر لگا لیں یا خوشبو لگا لیں اگر بطی لگا لیں لیکن وہ استعمال کا نہیں جس میں الگوہ اللہ ہو خوشبو نگانی انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے اس کا سواب آپ کو الہق سے ملے گا اور وزیفے میں کامیابی بھی انشاءاللہ ضرور ہوگی ایک جوہ اور ایک وقت مقرر کر کے اپنے شروع کر دینا ہے اشاء کیا آپ نے سات بجے پڑی اس کے بعد آپ نے شروع کر دینا ہے یا اگر آپ نے لیٹ بھی شروع کرنا ہے تو پھر بھی روزانلہ ایک ہی ٹائم اور ایک ہی جگہ ہو اس وزیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے تین مرتبہ تلکسی پڑھنی ہے اور جس جگہ پہ آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں چھاروں کونوں پہ آپ نے پھوک مارنی ہے اور اپنے سینے بھی پھوک مارنی ہے اور یہ زبان سے عطا کرنا ہے کہ اے اللہ میں تیری حفاظت میں ہوں اور بے شک سب سے بہتر حفاظت کرنے والا تو ہی ہے اول آخر گیرہ گرمتہ دودھے ابراہمی نماز والا پڑی ہے گا دروشی کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن دودھے ابراہمی کی تقید کیوں ضروری ہے یہ بہت افصل ہے اور ان چیزوں سے وضائف اور عملیات کا اثر بڑھ جاتا ہے صرف گیرہ گیرہ مرتبہ آپ نے دودھے ابراہمی نماز والا پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس لفظ کی بسم اللہ رحمان وحیم اللہ سمت اللہ سمت اللہ سمت آپ نے اس کی صرف گیرہ تسبیح کرنی ہے یعنی گیرہ سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے صبح کو اور گیرہ سو مرتبہ آپ نے بعض نماد عشاء پالنا ہے اس میں بہت سارا وقت نہیں لگے گا کوئی دس سے پندرہ من لگے گے تو جیسے جیسے آپ وضائفہ پڑھیں گے تو آپ کی زمان میں اور روانی آتی جائے گی اور دران وضائفہ آپ نے یہ نیت کا نی ہے اور اپنے ذہن میں رکھنا ہے اے اللہ تیری ذات بہت بے نیاز ہے تو میرا یہ شادی کا مسئلہ ہے اگر اس میں کوئی رکاوٹ بھی ہے یا کوئی بندش ہے یا جو بھی ہے تو بہتر جانتا ہے میرے لئے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اے میرے اللہ تیرے لئے کچھ بے بڑا نہیں ہے سب سے بڑی ذات تیری ہے اب اللہ حسامد پڑھتے رہے اور جب اللہ حسامد آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے جو ساتھ میں گلاس رکھا ہوا اس پہ آپ نے تین پھونکے مار لی ہے اور آپ اپنے سینے پر بھی بھوک مار لیں اس کے بعد آپ اپنے اللہ سے دعا کریں اچھا یہ ہوگا صبح ویلہ پانی اس شام کو بھی اپنے یہی عمل کرنا ہے جیسے آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہوتا ہے پانی جو ہے وہ اپنے کرنا کیا ہے یہ بہترین چیزیں عملیات ہوتے تو جس طرح میں بیان کرتا ہوں اپنے اسی طرح کرنا ہے پانی کو اپنے سر پہ لگائیں جس طرح ہرکہ سا کو تیل لگا کر مالش کرتے ہیں یہ صبح اور شام کا دونوں وقت کا پڑا ہوا پانی یہ ایک دن کے پانی میں بائیس مرتبہ اللہ حسامت پڑا گیا تو یہ آپ نے پینا بھی ہے تین گوھ چھوٹے چھوٹے لے کر اور کوشش کریں کہ اس کو پورے گھر میں جہا تک ہو سکے دیوار ناممکن نہیں ہے ایک وہی اللہ تو ہے جو ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے جب ہر طرف سے دربند ہو جائے تو میرا اللہ ایسی جگہ سے راستے نکالتا ہے جس کا آپ اور میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور ایک چھوٹی سی درخواست دور ہے آپ بہنوں اور بھائیوں سے جب آپ وظیفہ مکمل ہونے پر رزانہ اپنے لئے دعا کریں تو ان بھائی بہنوں بچوں کے لئے دعا کیجئے جن کا رشتہ نہیں ہو رہا اس کا آپ کو سوا بھی ملے گا اور اجر بھی ملے گا رزانہ آپ نے اسی طرح یہ وظیفہ اکتالیس ہوگا نقصان کوئی نہیں اس ویڈی کو لائک سبسکرپ اور شیئر زمو کیجئے گا آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو اللہ کا کلام پڑے گا اس کا عجر اس کا سواب آپ کو مجھے ہم سب کو ملے گا چلے ملتے ہیں جلد انشاءاللہ ایک نئے عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کی گا اللہ حافظ